موسیقی اس قلم سے جس کی شان و شوقت جس کی عزت اور وقاور کے لیے ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں سوال میرا ان لوگوں سے جن کے تحفظ کے لیے ہم دن رات دعا کرتے ہیں گتشتہ کئی دنوں سے ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر اٹھایا جا رہا تھا مگر اس پر توجہ نہ دی گئی پھر کچھ توجہ دی گئی جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے پھر اس کے بعد خموشی کر لی گئی جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ میاں آباد فروغ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لاہور سے تعلق رکھنے والے کارکن تھے لیڈر تھے نو مئی کا واقعہ جس نے پوری دنیا کو ہلایا پاکستان کو ہلایا پاکستان کے ہر محبے وطن شہری کو ہلایا اس کے اوپر ہر آدمی نے مضمت کی لیکن اثر انویسٹیگیشن وہ نو مئی مانگ رہی ہے کیا یہ نو مئی پاکستان تحریک انصاف نے کروائی یا کوئی اور کچھ محرکات تھے اس کی اگر اوپن اور صاف شفاف تحقیقات ہوں تو کچھ معلوم ہوگا میاں آباد فروغ صاحب جن کو دس مئی کو گرفتار کیا گیا تھا یا شاید نو مئی کی رات کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد پولیس نے جو ان کے گھر کے اندر یا جو بھی لوگ وہاں پر گئے انہوں نے جو وہاں پر توڑ پھوڑ یا عورتوں سے جو کیا اس کے اندر ان کا بیٹا ان کے بیٹا جو یہ اس نے اپنا ایک قسم کا سمجھ لے کہ منٹلی طور پر اس کو اتنا شوق ہوا یا اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ کوئی خبر سچی تو باہر نہیں آرہی لیکن افسوس کے ساتھ وہ قومہ کے اندر چلا گیا قومہ کے اندر چلا گیا پھر اس کے اندر اس کا کیا برین ہیمرج ہو گیا یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن قومے کے اندر جس کو ٹراما بولتے ہیں اس کے اندر اس کی صورتحال تھی اور اس کے بعد پھر گاہے بگاہے وہ اپنے والد صاحب کو پکارتا رہا ڈرتا رہا آپ سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں دیکھتے رہے لیکن کسی کو خیال نہ آیا پھر جب سوشل میڈیا نے زیادہ شور کرنا شروع کیا پھر ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ اس کے والد صاحب کو ایک رات لایا گیا جی لا کر اسے بیٹے سے ہسپٹل میں جب وہ بے ہوش تھا سینسلس تھا اسے ملاقات کروائی گئی اور اس کے بعد پھر ان کو واپس لے جایا گیا پھر وہ مختلف ہسپٹل کے اندر گیا جو ذرائع کے مطابق اس کے رشتہ دار یا ان کے جو انکل یا قزن جو بھی ہے جو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی جو بات شیر کی ہے کہ ہسپٹل والوں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا وینٹی لیٹر کی اس کو ضرورت تھی پھر انہوں نے وینٹی لیٹر کا انتظام خود ہی کیا لیکن وہ بچہ صحتیاب نہ ہو سکا آخر آج وہ اس پاکستان کے عدل کے نظام سے اس پاکستان کے طاقت کے نظام سے اس پاکستانی معاشرے سے اس پاکستان کی حکومت سے اس پاکستان کی وہ حکومت جو چلی گئی جس کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا اس حکومت سے سوال کرتا ہوا سب کی ایف آئی آرہ کٹھی کرتے ہوئے جیسے عرشت شریف گیا ایسے ایف آئی آرہ یہ لے کر یہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس روانہ ہو گیا اس کے والد صاحب میاں عباد فروغ صاحب کو تین دین کی بیل کے اوپر ریلیف دیا گیا ریلیف دے گئے یہ بھی بڑی بات ہے ریلیف دے دیا گیا شہر یار افریدی اس کو ریلیف نہیں دیا گیا تھا اس طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو ریلیف نہیں دیا گیا تھا چلو خدا ترسی سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے اس کو ریلیف دیا گیا اور ریلیف دینے کے بعد اب وہ تین دن کے لیے ہیں لیکن جو ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں وہاں پر میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے کیمرے سے تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے جو کوئی یہ حرکت کرتا ہے یا کسی گھر کے فرض سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا موبائل جو ہے چھین لیا جاتے ہیں یہ ذرائع کے مطابق خبریں آ جی اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو اب ان کا جنازہ ہو گیا بچے کا والد سوگوار فیملی سوگوار اس کے بھائی چھوٹے ہیں وہ بھی سوگوار اب وہ سوال کس سے پوچھیں گے یہ میرا پوری قوم سے سوال ہے پوری قوم نے آواز اٹھائی لیکن آواز ان ایوانوں تک نہ گئی ان حلکوں تک نہ گئی یہاں تک جانی چاہیے تھی وہ انصاف کا دروازہ بچا بار بار کھٹ کھٹاتا رہا اب اس کے والد صاحب نے جرم کیا نہیں کیا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا جی جس کے اوپر انٹرسپٹ نے آج ایک اور سٹوری شائع کر دی ہے اس نے مزید کچھ انکشافات کی ہیں بس اس سے زیادہ اس معاملے پر میں اور ڈسکس نہیں کرنا چاہتا عمران خان صاحب کو آج چوالی سے روز ہو گئے ہیں جیل کے اندر اور عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس وہ ختم ہوا پھر اس کے بعد ایک نئی کہانی سائفر کی شروع کی سائفر کی کہانی کے مطلق مختلف اوقات کے اندر موزد عدلیہ سے رابطہ کیا گیا اس زادہ دہشتگردی کی عدالت کے اندر ابو الحسنان صاحب جو ہیں ان سے بھی انہوں نے بھی دو ہیرنگ کر چکے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی زمانت کے مطلق کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا آج بھی دو کیسز سے موزد ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر جسر آمر فاروق صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس کو کیس کو سن لیں مگر انہوں نے اس کے اندر جو ان کے طریقہ کار ہے جی جس طریقے سے وہ کیس سنتے ہیں اسی پیرائے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے 26 ستمبر تک پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن میں نے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ زمانت وہ زمانت والا کیس جوا اس کو پینڈنگ کر دی ہے اب 26 ستمبر والے دن کیا اس کے اوپر ہیرنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک بڑا سوال ہے جی جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں اور موزد دادلیہ کے مطلق کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں کیا جاتا ہے یہاں دوسری جو سب سے بڑی بات میں آپ سے کرنا جاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بچوں کے مطلق جو موزد دادلیہ نے حکم جاری کیا تھا اس پر جیل حکام نے کسی قسم کوئی پیش رفت نہیں کی اور افسوس کی بات ہے جی کہ موزد دادلیہ کا حکم جو ہے وہ کسی جگہ پر جو ہے ان کو ملحوظے خاطر نہیں رکھا جا رہا ہے میں لفظ کچھ اور کہنے لگا تھا لیکن پھر بھی احترام آداروں کا ضروری ہے تو اس کے اوپر موزد دادلیہ نے جو حکم دیا تھا کہ آپ ان کے بیٹوں سے ان کی بات کروائیں تو جو جوہل حکم ہے انہوں نے یہ موزد دادلیہ کے سامنے اپنا جو جو انہوں نے وضاحت بیش کی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر ایک تو ہمارے پاس کوئی ایسی سہولت مہیود نہیں ہے جس کے ذریعے ہم کوئی سکائپ پر یا کسی اور پر ان سے بات کروا دیں حالانکہ وہ ورسیپ پر کال کروا سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اور سے بات کروا سکتے ہیں یا عمران خان صاحب کے وکلہ کو اجازت دے سکتے ہیں یا ان کی وائف کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو یہ فسیلٹی مہیا کریں اور یہ حکام جو ہے وہ جس طرح پہلے پاس بیٹے ہوتے ہیں ویسے ہی پاس بیٹ کر وہ اس بات کو چیک کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے بچوں سے کیا بات کر رہے ہیں مگر موزد دادلیہ نے اٹھائیس طریق کے اس کے اوپر جو اپنے آرڈر ہیں اس کے بات میں توصیح کرتے ہوئے ان کو جناب وضاحتی رپورٹ پیش کرنے کا کا اور یہاں ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی ہے کہ اس قانون اور آئین کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا کہ یہ فسیلٹی اس آدمی کو نہیں مل سکتی جس پر ابھی کوئی جرم نہیں ہے وہ انڈر ٹرائل ہے جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں تو عمران خان صاحب کی زمانت ہو گئی وہ کیس ایک قسم کا دفن ہو گیا یہ سائفر کیس کے اندر وہ بہانہ بنا رہے ہیں جو جیل حکام ہے انہوں نے کہا جی کہ جو الزامات عمران خان صاحب پر ہیں اس قسم کے آدمی کے لیے ایسی فسیلٹی پیدا نہیں کیجئے دے تاہم برحل کہ موزد عدلیہ نے اور پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ نے عدلیہ سے صدا کیا اور عدلیہ نے اپنے حکم کے اندر جو جیل حکام ہے ان کو اٹھائیس طریق تک مولد دی ہے اب کیا اس کے اوپر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے جی موزد عدلیہ کو ایک دفعہ پھر جناب رہبالپنی پلیس نے گریفتار کر لیا اب موزد ہائی کورٹ اسلام آباد میں اسلام آباد کر رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں موزد عدلیہ نے جو آئی جی اسلام آباد صاحب ان کے مطلع کے بڑا حکم جاری کیا ان کے ناقابل زمانت برنٹ گریفتاری جاری کی کر دیئے گئے ہیں اور ان کو گریفتار کر کے موزد عدلیہ کے سامنے پیش کرنے کی جناب موزد عدلیہ نے حکم جاری کیا اب اس پر کیا عمل ہوگا کیا دیکھا جائے گا کیسے ہوتا کیسے نہیں ہوتا یہ بہت بارا سوال ہے پرویز علیہ صاحب نے موزد عدلیہ سے استدا کی کہ مجھے میری فیملی سے ملنے کا کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ میں اپنے ہی فیملی سے مل سکوں تو اس پر موزد عدلیہ نے کہا کہ جیل بھی آپ کی فیملی ہے وہاں پر آپ بیٹھیں ایک اپ شپ لگائیں اب توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ ایک سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے دوسری طرف جسٹس بابر ستار صاحب جو ہے دمانگ قسم کے فیصلے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج جو بچھنا بی بی صاحبہ کا وہ کیس تھا آڈیو لیک والا اس کے اوپر اپنا لتینک خوصہ صاحب نے کچھ دلائل دیئے کچھ اور مکلہ نے دلائل دیئے تو اس پر جن بابر ستار صاحب نے جو اٹرانی جنرل صاحب ہے ان کو جناب بلایا اور ان سے سوال اور جواب کیا اٹرانی جنرل صاحب جسٹس بابر ستار صاحب جو ہے مظل جنرل صاحب جو ہے ان کو مطمئن نہ کر سکے اس کے اوپر جسٹس بابر ستار صاحب نے حکومت پاکستان کو یعنی وزارت دفاع کو اور لیگر جو ان کی اجنسیاں ان کو مطلبہ کیا کہ میں اس بات سے تسلیب جواب مجھے نہیں ملا جس کے اوپر میں آئندہ جو انہوں نے تاریخ دی ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ مجھے وضاحت کے ساتھ اس کی رپورٹ پیچ کی جائے عمران خان صاحب کا جان نشین کون پاکستان تحریکین صاحب کو چلائے گا کون پاکستان تحریکین صاحب کی باگ ڈور سنبھالے گا اس کے مطلق جو بکلہ عمران خان صاحب کے ان سے ملاقات کر کے ہیں انہوں نے کچھ اپنی وضاحت کی ہے کہ عمران خان صاحب نے وضاحت کی ایک تو انہوں نے کہا کہ میں جیل کے اندر بلکل فٹ فارٹ ہوں شیف کی ہوئی ہے بال کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے اپنی ڈائشہ ایک بال کروائے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے جو بکلہ مل کر رہے ہیں ان کے ان کی مطابق عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میرا جان نشین صرف اور صرف عمران خان ہی ہے اور اس کے بعد تمام وہ ورکر وہ لیڈر پاکستان تحریکین صاحب کے میرے جان نشین ہیں جو جان اور دل و جان سے پاکستان تحریکین صاحب کے قوائد اور رسول پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کی ازادی کی خاطر پاکستان کی خاطر پاکستانی عوام کی خاطر وہ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے وہ میرے تمام لوگ جو ہیں وہ جان نشین ہیں لیکن یہاں پر ایک خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ذرائع کے مطابق ابھی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب جیل کے اندر تھے جب مشرف صاحب نے ان کو جیل میں ڈالا تھا تو پھر اس وقت ان کی وائف جو ہیں وہ منظرے ہم پر آئی تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تاب فرمائے کلسوم نواز صاحبہ انہوں نے پھر ایک جنگ لڑی تھی اور پھر وہ جنگ جیت کر عمران خان صاحب کا برونے ملک لے کر چلی گئی عمران خان صاحب کہنا نواز شریف صاحب کو برونے ملک لے کر چلی گئی تھی عمران خان صاحب جو برونے ملک جانا نہیں چاہتے عمران صاحب خان صاحب کی وائف جو ہے وہ ایک سیاسی قسم کی وہ شخصیت نہیں ہے وہ گھرے لو خاتموں ہیں یہاں پر ایک خبر جو بریک کی جاری ہے وہ یہ کی جاری ہے کہ شاید علیمہ خان صاحب جو آج کل عدالتوں کے اندر اور مختلف جگہ پر فرنٹ پر نظر آ رہی ہیں پاکستان کی تحریک انصاف کو دفاع کرتے ہوئے اپنے بھائی کو دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں آنے والے دنوں کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی کی ایک بڑی تحریک جو ہے جو اس طرح ان کے اوپر نجائز دو سو کا قریب ایف آئی آر اور جس طرح کا سیاسی قسم کا انتقام لینے کی کوشش کی جاری اس کا اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بڑا پروٹیسٹ کا پروگرام بنا رہی ہے اس میں ایک تو چھبیس ستمبر والے دن عمران خان صاحب کی ایک آر ڈیو جو وہ منظر عام پر آئے گی ذرائع کے مطابق یہ خبر ہے کنفرم نہیں ہے چھبیس ستمبر کو آر ڈیو یا ویڈیو ان دونوں میں سے ایک آئے گی جو وہ کسی بھی طریقے سے آئی ہے کیا پہلے ریکارڈ کی ہوئی ہے یا ابھی ریکارڈ ہوئی ہے یہ اس کے مطلب حتمی کو رائے قائم کرنا ضرورت کیوں عمران خان صاحب نے اپنے جب گرفتاری کا ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ مجھے گرفتار کر لیں گے تو بہت ساری جگہ انہوں نے ویڈیو جو ہے الیکشن کے حوالے سے اور اسی طرح مختلف سوال جو صحافی یا لوگ اٹھاتے تھے کہ خان صاحب اگر آپ کو گرفتار کر لیا گیا پھر کیا ہوگا تو ان مناظر کو پیشے نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے مختلف میسیجز ویڈیو پر پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کرائے ہیں الیکشن کے مطلب انہوں نے بہت ساری ویڈیو جو ہیں تیار کر کر رکھی ہوئی ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر ریلیز کی جائیں گی 26 ستمبر کو پہلی آرڈیو یا ویڈیو عمران خان صاحب کی منظر عام پر آئے گی جو ذرائع کے مطابق خبر ہے اب اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے یہ اللہ تعالی جانتا ہے جی کیا آنے دی جاتی ہے یا روک لی جاتی ہے یا کیا اس کا رد عمل پاکستان تحریک انصاف اچھا سمجھتی یا برا سمجھتی میں اس کے مطلب کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا علیمہ خان صاحب کے مطلب یہ خبر ذرائع کے مطابق آ رہی ہے کہ علیمہ خان صاحب جو آئے ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی وہ نہ الیکشن لڑیں گی نہ وہ سیاست میں حصہ لیں گی اپنے بھائی کی ازادی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی بقاہ کے لیے اور پاکستان کی عوام کی بقاہ کے لیے وہ عمران خان صاحب کے جان نشین کے طور پر فرنٹ بین کا کام کریں گی اور پھر اس کے بعد کیا مشکلات ان کے لیے پیدا ہوتی ہیں کیا کوئی ریلیف مل سکتا ہے تحریب کتنی کامیاب ہوگی یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر پتا چلیں گے ابھی فیلحال تک جو صورتحال ہے وہ تو ابھی ایسے ہی ہے کہ جس طرح آج بتایا گیا آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جہاں پاکستان تحریکین صاحب کے لوگ نظر آتے ہیں وہاں سے ان کو گریفتار کر لیا جاتا ہے شیخ رشید صاحب کو گریفتار کیا گیا ایک لاہور کے امینے وہ میاں آباد فروق کے گھر سے گریفتار ہوئے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ ہیں جن کے مطلق عثمان ڈار ہے اور اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کون لے گیا کس کے پاس ہیں کہاں پہ رہے ہیں عمران ریاض وہ ابھی تک جو وعدہ کیا گیا تھا عدالت کے اندر وہ بھی ریالیز نہیں ہوئے تو یہ بہت سارے سوالات ہیں اس کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا شیف خوصہ صاحب نے اپنے میڈیا سٹرپ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ مجھے مختلف قسم کی کالز آ رہی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے کیسوں سے پیچھے ہٹ جائیں اور مجھے کچھ بتایا سمجھایا جارہا کہ آپ کا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں نہ آپ کا لینا نہ دینا جس کا مطلب ان کو کوئی دھمکی دے رہے ہوں گے پہلے جس طرح ان کے بیٹے پر فائرنگ کی گئی پھر ان کے گھر پر فائرنگ کی گئی تو لطیف خوصہ صاحب نے کہا جی کہ مجھے آئین کی وہ کتاب دکھا دیں جس کے اندر لکھا ہوگے کسی پارٹی سے کوئی وکیل کا تعلق ہو اور وہ وکیل جو کسی دوسری پارٹی کے جو کلائنٹ کا وہ اپنا کیس نہیں لے سکتا اس طرح انہوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے عدالت کے بار وہ جب لکھ رہے ہیں گشرا بی بی صاحب کا کیس سننے کے بعد پھر انہوں نے میڈیا سے ٹاک کیا اور میڈیا سے کہا کہ گو میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں لیکن میں پیشے کے حساب سے ایک وکیل ہوں اور مجھے کوئی آئین کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ایسا کوئی کلیا یا فارگولا نظر ابھی تک نہیں آیا اپنی پچاس سالہ یا سا جتنی بھی ان کی جو دورے وکلہ کا وکالت کا جو پیشے کا دور ہے اس کے اندر تو انہوں نے کہا کہ مجھے منع نہ کیا جائے میں آئین حق اور سچ کے لیے عمران خان صاحب کا جو کیس لڑ رہا ہوں اس کے اوپر میں نے اپنے فیس لی ہے اور فیس لے کے کوئی نہیں وکیل کسی پاکستانی شہری کا کسی گیل مرکی شہری کا چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو جس طرح کلبوشن یادیو ہے اس کو فسیلیٹی جو دی جا رہی ہے وہ پاکستانی وکیل دے رہے ہیں کیا وہ پاکستانی وکیل آپ بھارت کے ایجنٹ ہو گئے یا انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا یہ سوال ہے جی بہت سارے صرف نشانہ بنانا یا بہت ساری چیزوں پر بات کرنا آسان ہوتا ہے لیکن آئین اور قانون کی کتاب کو جس طرح اس وقت پاکستان کے اندر روندہ جا رہا ہے یا پاکستان کے آئین کا مذہب کیا جا رہا ہے یہ بہت سارے سوال ہیں جی اس کے اندر بہت ساری کہانیاں چھپی ہیں جس میں سے ایک کہانی انٹرسپٹ نے آج پھر دوبارہ پہلے سائفر والی شایعہ کی آج جو نئی کہانی اس نے سامنے وہ لے کر آیا اس کے بعد بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالی سب کو سلامت رکھے جی